تو بریڈ یا روٹی جو کہ ریفائنڈ فلار سے بنی ہے جس سے سینڈوچز بھی آتے ہیں جس میں بزار کی روٹی بھی آتی ہے جس میں تاپتان شیر مال تمام چیزیں آتی ہیں تو ریفائنڈ فلار کے اندر موجود ہے چھپی ہوئی چینی ہوتیلز میں یوزیولی آپ جاتے ہیں تو آپ کو کریمرز ملتے ہیں یا پھر آپ ریسٹورنٹ میں ہیں آپ کو کہیں ٹراول پہ ہیں تو ملک پورڈر ملک پورڈر کے اندر موجود ہوتی ہے چینی اگر اس پیشتی اگر انہوں نے منشن کیا ہے کہ اس کے اندر شگر نہیں ہے تو پلیز ریڈ دے انسٹرکشنز ریڈ دے لیبل اسلام علیکم ڈاکٹر سنیا پشیر ہیار کنسلکن ڈیابیتلوجسٹ ڈیابیتیس ٹیلی کیا آج ایک بڑی مزیگ ویڈیو بنانے آئی ہوں اور یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ اوبزبیشن کے بات بنایے کیونکہ روز مرح کیساخ پس ام جتنے بھی پیشتس دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اتنی اور اتنی ایڈیگیشن دینی کے باوجود بعض اوقات پیشن ہمارے بہت ساری ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر شگر کی اچھا خاصی مقدار موجود ہوتی ہے لیکن جس سے وہ آویر نہیں ہوتے یا وہ ریالائز موجود چھپیوی چینی آپ کی شگرز کو متاثر کر سکتی ہے آپ کی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول سے انکنٹرول کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور بظاہر وہ آپ کے موں کے ذائقے کو مٹھاس نہیں دیتی بعض وقت تکھی ہوتی ہے بعض وقت وہ منکین ہوتی ہے بعض وقت اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے شگر لیولز کو متاثر کرتی ہے تو اس ویڈیو کا انتظر دیکھیں گا کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں صبح سے رات تک آپ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں لیکن ریالائز نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے مجھے ضرور بتائے گا کہ اس میں سے آپ لوگ کونسی چیز استعمال کر رہے تھے اور آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کس کے اندر شگر ہے جی ہاں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں جو صبح سے لے کر رات تک کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں سنیکس میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھلا کونسی پندرہ چیزیں ہیں تو سب سے پہلی چیز جو صبح کے ناشتے میں استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آٹے سے بنیوی کوئی بھی روٹی یا بریٹ تو ریفائنڈ فلار یعنی کہ جسے ہم میدہ کہتے ہیں جسے ہم وائٹ فلار کہتے ہیں آل پرپس فلار کہتے ہیں جسے اکثر ہمارے گھروں میں روٹی بنتی ہے گندم ہے لیکن گندم کی ریفائنڈ فارم ہے یا پھر باہر سے آنے والی سفید دبر روٹی جو کہ مکمل اناچ سے نہیں بنیوی اس کے اندر بے انتہا چینی ہے اور ہمارے لاکھ منا کرنے کے باوجود بہت سارے پیشنٹس روز مرہ کی زندگی میں ناشتے میں بریڈ ضرور لے رہے ہیں تو بریڈ یا روٹی جو کہ ریفائنڈ فلار سے بنی ہے جسے سینوچز بھی آتے ہیں جس میں بزار کی روٹی بھی آتی ہے جس میں تافتان شیر مال تمام چیز آتی ہے تو ریفائنڈ فلار کے اندر موجود ہے چھپی ہوئی چینی دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے ہمارے گھروں میں خاص طور پر سردیوں میں بڑی استعمال ہوتی ہے وہ ہے کیچپ تو ٹومیٹو کیچپ کے اندر بے انتہا موجود ہے شگر تو شگر کے پیشنٹس کو سٹرکلی اوائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ ٹومیٹو کیچپ کا استعمال نہ کریں تیسری چیز یقیناً سردیوں کے حساب سے بڑی کومن ہے موجود مختلف قسم کی سوسز جی ہاں ہمارے چائنیز میں استعمال ہونے والی سوسز جس میں سویا سوس ہے جس میں چلی سوس ہے اس کے علاوہ لا تعداد قسم کی سوسز جو کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے مختلف کھانے بن رہے ہیں اور مزے مزے کے کھانے بن رہے ہیں سردیوں میں سوپ میں استعمال ہو رہے ہیں سٹیکس بن رہے ہیں اور whatever تو ان سوسز کے اندر موجود ہے وافر مقدار کے اندر چینی ہمارے پر نیکسٹ آتا ہے سیلیڈ کی ڈریسنگز جی ہاں سیلیڈ ڈریسنگز کے اندر یہ ہے ہمارا نمبر فور سیلیڈ کی جو ڈریسنگز اکثر پرپیرڈ ملتی ہیں بزار سے تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے خاص طور پر یہ تھاؤسن آئیلینڈ ہو گیا اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے چینی اور چینی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ ایزا پریزرویٹم بھی کام کرتی ہے تو اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ بزار سے خرید رہے ہیں تو اس کے اندر موجود چھپیوی چینی کو ضرور جان چلے کہ اس کے اندر موجود ہے بے پنام مدار میں چینی نمبر فائیف پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ بزار سے اکثر ہم لوگ پاکٹس پرچیس کر لیتے ہیں نٹس کے یا اس طرح کے سیٹس ہوتے ہیں جو بزار سے پیکٹ ملتے ہیں جو کہ روستڈ بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایک فلیور ہوتا ہے تو فلیورڈ نٹس یا سیٹس کے بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں شگر ایز اپ ریزرویٹیف کیونکہ جب وہ روست کرتے ہیں تو اس کے اندر سالٹ اور چینی کی مقدار جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تاکہ وہ اسے پریزرف کر سکیں اس کی شیلپ لائک کو بڑھا سکیں اور یہ زیادہ دنوں تک سٹور میں سیف رہ سکیں اس کے بعد ہمارے پاس نمبر سکس پہ آتا ہے کہ فلیورڈ یوگرٹ یا پھر سمپل پروسیس یوگرٹ بھی جو اگر آپ سپر مارکٹ سے یوگرٹ ملتے ہیں مختلف برینڈز کے پیک مل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے شگر کے اچھے کاسے لیولز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے سپر مارکٹ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو وہاں سے لینے والے سیریلز سیریلز کے جو باکسز ہم اکثر لوگ پرچیس کرتے ہیں اور ناشتے میں بڑے چوکس دکھاتے ہیں کیونکہ سیریلز عمومی طور پر یا تو سوجی سے بنے ہوتے ہیں یا پھر میدے سے بنے گئے ہوتے ہیں تو آپ نے سیریلز کا استعمال بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کی شگر متاثر ہو سکتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے چائے اور کافی میں یوز ہونے والے ملک پورڈر یا ملک کریمر ہوتیلز میں یوزیولی آپ جاتے ہیں تو آپ کو کریمرز ملتے ہیں یا پھر آپ ریسٹورنٹ میں ہیں آپ کہیں ٹرابل پہ ہیں ملک پورڈر کے اندر موجود ہوتی ہے چینی اگر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اس کے اندر شگر نہیں ہے تو پلیز ریڈ دے انسٹرکشن ریڈ دے لیبل بیری امپورٹنٹ تینگیز ریڈ دے لیبل تو اس کے لیے بھی آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے کہ ان کے اندر بھی موجود ہے اچھی خاصی مقدار میں شگر جو کہ آپ کی ڈائیبیٹیز کو متاثر کر رہی ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے نمبر ایٹ پہ کہ آپ کے پاس جو ہے سردیوں میں مو چلانے کے لیے اکثر ہم لوگ نمکوں کا استعمال کرتے ہیں جسے ہم سیوری بھی کہتے ہیں مختلف سیوریز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر موجود ہوتا ہے بے شک وہ ذائقے میں آپ کو نمکین لگ رہا ہوتا ہے جیسے چھوڑا ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے کارپس کا ایک لیول ہوتا ہے اور اگین پریزرویٹیو جو ہے اس کا ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ شگر ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے کہ جہاں بات ہو رہی ہے سردیوں کے کانے پینے کی اور بات ہو رہی ہے کہ ان میں چھپیویں شگرز کی تو پاسٹا ہمارے پاس آجاتا ہے نیکسٹ نمبر نائن پہ کہ پاسٹاز جو ہیں ان کا بھی جو فارمیشن ہے وہ ریفائن فلار سے ہوتا ہے اور پاسٹاز کے اندر یقیناً موجود ہوتے ہیں کارپ پاسٹاز، نوڈلز سپاگٹیز اگر تو یہ ہول میٹ کے آپ کو مل جائیں تو بیسٹ ہے لیکن اگر ریفائن فلار سے بنے ہوئے تو یہ جس نوڈ گوڈ ان کے اندر موجود ہے ہیڈن کارپس نمبر ٹین پہ ہمارے پاس آتے ہیں پاسٹا کی پری میٹ سوسز جو اکثر آپ نے شاپس میں دیکھی ہیں مارکٹس میں دیکھی ہیں کہ سوسز جو ہیں پریپیرڈ ملتی ہیں تو جہاں ہم نے سوسز کی بات کی تیار قسم کے اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو بہترین لیکن اگر آپ بہر سے پرچیز کر رہے ہیں تو وہ چینی کے بغیر نہیں ہوتی ہیں انٹیلیس کے اس میں منشن کیا ہوا ہو کہ یہ ڈائیبیٹک پیشن کے لیے ہے یا اس میں ایسے کوئی شگر پری آئیٹم لکھا ہوا اور اس کے اندر آٹیفیسل سویٹر بھی نہ ہو دیکھ کے پرچیز کیجئے گا نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے نمبر ٹیلیون پہ کینڈ ویجیٹیبل اکثر ہم کونٹس لے کر آ جاتے ہیں اکثر بینز مٹر جو ہے وہ مل جاتے ہیں سوپر مارکٹ پہ آپ ایزیلی مل جاتے ہیں کہ آپ کینڈ لے کر پرچیز کر لیتے ہیں باہر ملکوں میں تو سفیکچنیں ہیں مختلف قسم کے لوبیا ہیں وہ بھی کینڈ میں ملتے ہیں تو کینڈ کے اندر موجود جو اس کا جو لکویڈ ہے اس کا جو فلویڈ ہے جو جو جوس کہلاتا ہے اس کے اندر موجود ہے ہیڈن کارپس تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو آپ بلکل ڈرائے کر لیں تو پھر آپ بچ جاتے ہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے والٹ کریں اس کے بعد ایک بڑی امپورٹن چیز ہے بسکٹس بسکٹس کا ذکر میں اس پیشلی اور اس کو الگ کر کے اس لئے کر رہی ہوں کہ میرے پاس اکثر پیشنٹس ہوئی اسی ہفتہ میں میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے جو کہتے ہیں کہ نمکین بسکٹ اپنے ٹراول پر ہم رکھ لیتے ہیں کیونکہ نمکین بسکٹ میں تو چینی نہیں ہوتی وہ تو نمک والا ہوتا ہے لیکن نہیں کبھی آپ اس کی لیبل کو غور سے پڑھیں اور میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ ابھی اسی وقت اگر آپ کے اس پاس کوئی ٹک بسکٹ یا زیرا پلاس یا سالٹ ہے ہمارے پاس جو برینڈ سے بہت سارے ہیں میں جسٹ ایک ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو اگر آپ صرف لیبل سٹیک کریں تو ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے کچھ میٹار میں چین اس کے بعد ایک بڑی کومنیس چیز جو اکثر ہمارے بھی ینگسٹر بڑی کومن ہیں جو لوگ جم جاتے ہیں ان کو پروٹین پاورڈر پلایا جاتا ہے یا پروٹین پاورڈر ریکمین کیا جاتا ہے تو پروٹین پاورڈر بھی آپ نے دیکھ کے لینا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے پاورڈرز آتے جن کے اندر موجود ہوتے ہیں اضافی کاربز لاسٹ but not the least I tried to cover many of the food items لیکن لاسٹ آئٹم ہمارے پاس جو ففتینٹ نمبر پہ ہے وہ ہے آپ کے فروزن پود پروڈکس جو کہ ready to eat ہیں یا پھر جو کہ planted آئٹم ہوتے ہیں like sausages ہیں یا prepared meat ہوتا ہے تو اس طرح بھی اس میں پریزرویٹ موجود ہیں تو کنکلوزن یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ prepared ہوتی ہیں جن کو process کیا جاتا ہے ان چیزوں سے avoid کریں تاکہ آپ کی نہ شگر پڑے گی نہ وزن پڑے گا تو مجھے امید ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی knowledge میں اضافہ بھی ہوا ہوگا کچھ چیزیں آپ لوگ جانتے ہوں گے تو آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جو اپنی شگر کے بڑھنے سے پریشان ہیں وہی چیزیں استعمال تو نہیں کرے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں آ رکھے گا اللہ آپس کیا خجل مجھے موسیقی